بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز برس پائی یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں امید کہتا ہوں دوستو آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ تیٹل کے ریلیٹڈ ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی گریف رینگلن جوتے ہیں ان کے اندر کون سی جو نسل ہے وہ زیادہ بریل کرتی ہے اور کتنی اس کے چیکس دیتی ہے اور اس کی مارکیٹ میں کیا پرائس ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو محکمت ڈیٹیل خرام کروں گا تو دوستو آپ سے ایک ہی جو گیسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لاستر ضرور دیکھیں اور جو دوست ہماری چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے ایک ہی جو گیسٹ ہے کہ وہ ہماری اس چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بنیں گے بیل آئیگن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہیار نئے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جلدی اور بہت سانی پہنچ سکے تو دوستو گری فرنگلن کے اندر جو ہے سب سے زیادہ جو پہلے نمبر پر بریڈ کرنے والی نسل ہے وہ ہے دگنی نسل دوستو دگنی نسل جو ہے وہ بریڈ کرنے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے دگنی کا جو پیر ہوتا ہے دوستو آپ ایک سال کے اندر اس سے جو ہے وہ تین کلاچ لے سکتے ہیں اس کی جو ایوریج ہوتی ہے دوستو وہ اٹھارہ سے بیس بچے آپ کو ایک سال کے اندر دیتی ہے تین کلاچ کے اندر یعنی کہ اس کی ایک کلاچ کی ایوریج جو ہے دوستو وہ پائن سے چھیں چیکس ہوتے ہیں تو سال کے اندر ہم جو ہے وہ زیادہ سے تین کلاچ لے سکتے ہیں تو تین کلاچ کے اندر وہ آپ کو اٹھارہ سے بیس بچے جو ہے وہ دے سکتے ہیں دوستو اس کے اگر بریڈر پیئر کی بات کی جائے تو مارکیر کے اندر ان کی کیمر وہ دس ہزار سے شروع ہوتی ہے دس ہزار سے آپ کو بریڈر پیئر مل جاتا ہے اگر اس کی کیمر اچھے بریڈر پیئر ہوں تو اس کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے لیکن دس ہزار کے اندر آپ کو بریڈر پیئر مارکیر سے مل سکتا ہے تو دوستو دوپے نمبر بھی جو ہماری بریڈر ان کے حساب سے نسل ہے وہ ہے ایرانی نسل دوستو ایرانی نسل بھی اچھی بریڈر کرتی ہے یہ اس سے بھی آپ ایک سال کے اندر جو ہے وہ تین کلچ لے سکتے ہیں اور ایک کلچ کے اندر یہ آپ کو تقریباً چار سے پانچ ایکس جو ہے ان کی ابریج ہوتی ہے اور ایک سال کے اندر آپ اگر آپ ان سے جو ہے وہ تین کلچ لیتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو پندرہ سے سولہ سے اٹھارہ بچے جو ہے یہ ایک سال کے اندر دے سکتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو مارکیٹ کی قیمن بتاتا چلوں تو دوستو اس کا بریڈر پیر جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ سے دس ہزار سے تقریباً شروع ہوتے ہیں اس کے بھی دس ہزار سے آپ کو بریڈر پیر مل جاتا ہے ایرانی نسل کا تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ایرانی تیتروں سے ایرانی پیر سے بریڈ لینی ہے تو آپ کبھی بھی مارکیٹ سے پیر نہ خریدیں دوستو آپ اس کی چھوٹے بچی خرید کے لئے آئیں مارکیٹ سے ان کو آپ خود پالیں ان کو بڑھ کریں تو ان سے بریڈر اگر لیں گے تو وہ آپ کے اس سے اچھی بریڈر دیں گے اگر آپ مارکیٹ سے پیر خرید کے لئے آتے ہیں وہ اگر آپ کو ایک سال کے اندر سونا سٹھا رہا ہوں بچی جو ہے وہ دیتا ہے تو اگر آپ اپنا پیر پالیں گے چھوٹے بچوں کو پال کے بڑھ کریں گی ان کو پیار بتائیں گے تو وہ تقریباً آپ کو اٹھارہ سے بیس چیکس جو ہے وہ ایک سال کے اندر دے گا تو دوستو یہ ایرانی نسل جو ہے یہ دوسرے نمبر کی ہوگی تیسرے نمبر پر دوستو جو دیسی تیتر ہوتے ہیں ان کو ہم جنگلی تیتر بھی کہتے ہیں وہ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہیں دوستو دوستو جو دیسی تیتر ہوتا ہے اس کا کلر بھی مختلف ہوتا ہے وہ تھوڑا صبر صبر کلر کا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان سے بریڈ نہیں لے لکھوں کہ اس کا طریقہ کار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ایک جنگلی تیتر ہوتا ہے اگر آپ اس کو جنگل سے پگٹ کے لئے آئیں تو اس کو پہلے تو اس کا ڈر ختم کرنا پڑتا ہے اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو ڈر ختم کرنے کے بعد اس سے بریڈنگ لینے کے لیے بھی بہت مختلف طریقہ کار ہے بہت زیادہ آپ کو میند درگار ہوتی ہے اسے بریڈ لینے کے لیے اس لیے جو ہے زیادہ جو بریڈنگ کے لیے تیتر رکھتے ہیں وہ ڈکھنی اور ایرانی نسل گئی دخاب کرتے ہیں دوستو اگر ڈیسی تیتر بھی جو ہے بریڈ کرتے ہیں لیکن ان کی قیمت جو ہے وہ بہت کام ہوتی ہے مرکیر سے آپ کو تقریباً آٹھ ہزار سے لیے کے دس ہزار تک اس کا جو ہے وہ بریڈر پیر مل جاتا ہے اس کے چکس جو ہے وہ بہت کام لیتے ہیں تقریباً دو سے تین چکس جو ہے ان کی ایوریج ہوتی ہے اور اگر سال میں آپ ان سے تین کلاچ بھی بریڈ لیں تو یہ تقریباً آپ کو بارہ سے پندرہ بچے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں دس سے بارہ تک دے سکتے ہیں اگر اچھا آپ نے پیر بنا لی ہے تو وہ آپ کو تقریباً پندرہ بچے تک جو ہے وہ دے سکتا ہے دوستو آج اگر بہت سے جو شوقین آزاد ہوتے ہیں وہ اس کی کراس بریڈنگ سے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کراس بریڈنگ دوستو اگر آپ نے کرنی ہے تو میں آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گا کہ آپ ڈکنی اور ایرانی نسل کی کراس بریڈنگ کروائیں دوستو اگر آپ کے پاس اچھا جو ہے وہ ڈکنی کا نار یا ایرانی کا نار اور مادی یہ کہہ ڈکنی یا ایرانی کی تو آپ اس سے کراس بریڈنگ بھی کرا سکتے ہیں اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا کہ اگر آپ بچے ہیں چکس نگلتے ہیں ایک علاج کے اندر تو وہ تین اس میں سے ڈکنی ہوں گے اور تین ایرانی ہوں گے تو اس طرح آپ دونوں نسل کے جو ہیں وہ چکس میں جائیں گے اگر آپ سنگل نسل کا جو ہے وہ ایک ہی نسل کا پیر لگائیں گے تو اسے اسی نسل کے جو ہے وہ چکس نگلیں گے لیکن اگر آپ کراس بریڈنگ جو ہے وہ کروائیں گے ڈگنی اور ایرانی کی تو اس سے آپ کو جو ہے وہ تین تین چیکس جائے تین ڈگنی کے نکل آئیں گے وہ تین ایرانی کے نکل آئیں گے تو بہت سے جو شوقین ازاد ہوتے ہیں وہ اس طرح کراس بریڈنگ سے بھی اچھے جو ہے وہ چیکس وغیرہ آسل کر لیتے ہیں دوستو کراس بریڈنگ جو ہے وہ آپ صرف ڈگنی اور ایرانی کی کروائیں دیسی تیتر کی جو ہے وہ کراس بریڈنگ نہ کروائیں کسی بھی نصر سے ڈگنی سے ہی حیرانی سے کیونکہ ایک تو اس کے اندر بہت محنت درکار ہوگی آپ کو اگر محنت سے آپ اس کی بریڈنگ کروا بھی لیتے ہیں تو اسے جو چیکس نگلیں گے وہ زیادہ تھا تیسی نگلیں گے اور جو اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے بہت سست جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں مارکیٹ میں اس لیے آپ کو ادنی زیادہ محنر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اگر آپ کراس بریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو صاحب جو ہے وہ ایک اچھا ڈگنی اور ایرانی کا پیئر بنائیں اور ان سے آپ جو ہے وہ کراس بریڈنگ کرائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو گریف سینگلنگ کی جو ہے وہ بریڈنگ کا بتایا ڈگنی تی ترکہ ایرانی کا اور دیسی تی ترکہ دوستو امید کہتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے بھی میں اپنے دنوں کے ریلیٹڈی سی ترکہ کی ویڈیو آپ کو سا شیئر کرتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں تبتہ کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ